پیارے دوستو کبوتر ایک ایسا خوبصورت اور دلکش پرندہ ہے جو ہر کسی کو اچھا لگتا ہے اور لوگ اسے اپنے گھروں میں بھی پالتے ہیں اور گھروں کے علاوہ اکثر مسجدوں کی مناروں پر یا مزاروں پر یہ پرندہ موجود ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ کبوتر وہ جانور ہے وہ پرندہ ہے جس کے لیے حضرت نو علیہ السلام نے سلامتی کی دعا فرمائی تھی اور یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی آبادی سے مانوس ہے آج کی سوڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ گھر میں کبوتر پالنا کیسا ہے اور یہ کبوتر کب بددعا دیتا ہے کس انسان کو کبوتر بددعا دیتا ہے اور کبوتر کی بددعا سے کیا ہوتا ہے پیارے دوستو کبوتر کو پالنا کیسا ہے یہ بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو کبوتر کی ایک پرانی کہانی سناتے ہیں کتاب میں لکھا ہے کہ جب حضرت نو علیہ السلام نے کشتی کو جودی پہاڑ پر ٹھہرایا تو آپ علیہ السلام نے کشتی کا وہ حصہ کھولا جس میں پرندے رہتے تھے تو آپ نے روح زمین کی خبر لانے کیلئے کووے کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کتنا پانی زمین پر رہ گیا ہے اور کتنا پانی ختم ہو چکا ہے جب کووہ زمین کی خبر لینے کیلئے پہنچا تو وہاں پر اس نے ایک مردہ جانور کو پڑا ہوا پایا اور وہ تو خانے میں اسے لگ گیا اور واپس لوٹ کر نہ آیا تو حضرت نو علیہ السلام نے اس کے لئے بددعا فرما دی اسی وجہ سے کووہ آج بھی ڈرا ڈرا سا رہتا ہے چنانچہ حضرت نو علیہ السلام کو خشک اور تر زمین کے بارے میں جاننا تھا اسی لئے جب کووہ نہیں آیا تو آپ علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجنے کا ارادہ کیا جب کبوتر گیا تو اسے زمین کا وہ حصہ نظر نہیں آیا اسی لئے وہ جیتون کی ایک ہری پتی لے کر حاضر ہو گیا اسے سے حضرت نو علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ زمین پر پانی تو ہے لیکن کم پانی ہے کیونکہ درکت دکھنے لگے ہے اس کے بعد حضرت نو علیہ السلام نے چند دن ٹھیر کر پھر اس کبوتر کو بھیجا تو اس کبوتر کے پیر زمین کی کیچڑ سے بھر گئے جب وہ واپس آیا تو حضرت نو علیہ السلام نے اسے دیکھ کر اندازہ لگایا کہ اب پانی زمین سے ختم ہو چکا ہے لیکن زمین ابھی بھی پوری طرح سے نہیں سوخی ہوئی ہے تھوڑا بہت کیچڑ زمین پر رہ گیا ہے حضرت نو علیہ السلام کبوتر کے اس کام سے بہت خوش ہوئے اور اس کے گلے میں ایک سبز کپڑا پہنایا جو آج بھی اس کے گلے میں موجود ہے یہی تو اس کے خوش وقتی کی دلیل ہے اور اس کے ساتھ ہی حضرت نو علیہ السلام نے کبوتر کے لیے امن اور سلامتی کی دعا بھی فرمائی ہے اور یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی آبادی سے معنوس ہے پیرے دوستو یہ تو کبوتر کی کہانی ہو گئی ایک ایسے کبوتر کی جس نے حضرت نو علیہ السلام کا کہنا مانا اور انہیں روئے زمین کی خبر اس وقت دی جب سب طرف پانی ہی پانی تھا آئیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کبوتر اور پرندوں کو گھر میں پالنے کے حوالے سے جہاں تک پرندوں اور کبوتروں کو گھر میں شوکیا پالنے کا سوال ہے تو یہ جائز اور ممبا ہے بشرت ہے یہ کہ ان کی گزہ خانے پینے سردی گرمی اور برسات سے بچنے کا صحیح اور درست بندوبست کیا جائے اور گھر والے کہیں باہر جائے تو ان کی گزہ اور دیکھ بال کا صحیح بندوبست کر کے جائے روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس کے چھوٹے بھائی نے پرندہ پال رکھا تھا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لاتے تو کہتے ہیں ابو مہر پرندے نے کیا کیا بات چیت کی باروایت صحیح بخاری حدیث نمبر 6129 یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندے رکھنے سے منع نہیں فرمایا اور اگر پرندے پالنا گھر میں منع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انس رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بھائی کو ضرور منع فرماتے دوستو اس روایت کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ گھر میں پرندے پالنا جائز ہے لیکن جیسے کی پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ ان کے پالنے کیلئے ضروری یہ ہے کہ ان پرندوں کی ہر ضرورت کو پورا کیا جائے تاکہ پرندوں کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے چنانچہ کبوتر بھی ایک پرندہ ہی ہے اسی لئے کبوتر کو گھر میں پالنا درست ہے یاد رہے کہ پرندوں کو ستانے کے بارے میں روایت ہے جیسا کہ ابو دعوت کی ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن مسود کی ایک روایت کردہ حدیث میں کبوتر کا ذکر ہے جس میں کبوتر نبی پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرے مبارک پر منڈرا رہا تھا اور اپنی زبان میں شکایت کر رہا تھا کہ کسی نے اس کے انڈے اس کے گھوصلے سے نکال کر اٹھا لیے ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا اور ایک صحابی نے انڈے اٹھانا قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ گھوصلے میں واپس رکھ کے آ جاؤ یعنی انڈے گھوصلے میں واپس رکھ دو معلوم ہوا کہ پرندوں کو ستانا ناجائز ہے اور پرندوں کو ستانے سے اس لیے روکا گیا ہے کہ اس سے پرندوں کی بدعوہ لگنے کا ڈر ہے جب پرندے بدعوہ کرتے ہیں تو وہ بدعوہ انسان کو لگ جایا کرتی ہے اور کبوتر کیونکہ ان پرندوں میں شامل ہے جو پرندے انبیاء علیہ السلام کے پسندیدہ رہے ہیں اس لیے اگر کبوتر کو ستایا اور اگر کبوتر نے بدعوہ دی تو ممکین ہے کہ بدعوہ لگ جائے گی لہٰذا کبوتر کو ستانے سے پرہیز کرنا چاہیے آئیے ہم آپ کو کبوتر کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ اسلامی تعلیم اس کے بارے میں کیا کہتی ہے حدیث میں ہے کہ گھرے لو کبوتر خدا کو بہت یاد کرتے ہیں اہلِ بیعت کو دوست رکھتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو دوست رکھتے ہیں اور صاحب خانہ کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ تمہیں برکت دے ایک شخص نے رسول پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی کی شکایت کی تو نبی پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جوڑا کبوتر کا پال لو دوستو کبوتر پیغمبروں کے پسندیدہ پرندوں میں سے ایک ہے کبوتر گھر میں رکھو کیونکہ حضور نو علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا ہے اور دعا دی ہے کہ کسی بھی پرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا کبوتر پر آتا ہے پاپ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کبوتر ہو اس گھر میں رہنے والے جن اور شیعتین سے محفوظ رہیں گے کیونکہ جن کے بچے گھروں میں کھیلتے فرتے رہتے ہیں اور جس گھر میں کبوتر کے بچے ہوتے ہیں تو جنات اس گھر سے دور بھاگتے ہیں جنات کے بچے دور بھاگتے ہیں ان کا دھیان آدمیوں کی طرف نہیں جاتا اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کبوتر کا جو پر جھڑتا ہے وہ صحت ان کی نفرت اور بھاگنے کا سبب ہوتا ہے پیرے دوستو ان سب بات سے یہ ثابت ہے کہ گھر میں کبوتر پالنا برکت کا سبب ہوتا ہے اور جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو گھر میں کبوتر پالنے کیلئے بولا تو اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ کبوتر پالنے میں خیر ہے دوستو یہاں پر آپ کو ایک اور بات بتاتے ہیں کہ کبوتر پالنے کے ساتھ ساتھ یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ بعض لوگ شوقیاں طور پر کبوتر پالتے ہیں ان کا شوق کبوتر کو پالنے کی حد تک بلکل ٹھیک ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کچھ لوگ کبوتر بازی کی نیت سے کبوتر پالتے ہیں اور کیونکہ کبوتر بازی میں وقت اور پیسے دونوں ضائع ہوتے ہیں تو یاد رہے کبوتر پالنا ایک مہنگا اور مہنت طلب شوق ہے کبوتر بازی کے مقابلے میں جو سخت گرمیوں میں ہوتی ہے مگر ان کی تیاری پورا سال جاری رہتی ہے شوقیاں لوگ ایک ایک کبوتر پر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اور آلہ سے آلہ نسلوں کے کبوتر کو پالتے ہیں انہیں خاص ٹریننگ دی جاتی ہے کروڑوں روپیے ان پر خرچ کیے جاتے ہیں اور پھر مقابلے کیے جاتے ہیں مقابلے میں ہار جیت ہوتی ہے پیسہ وغیرہ لگتا ہے تو یہ بالکل بھی حرام ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی اور اس ویڈیو کو اپنے قریبی لوگوں تک ضرور شیئر کریں ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے السلام علیکم اللہ حافظ